حضرت بلال مبارک آباد میں شام ونیم سایو چمہینہ گدری ویا رات جو سدو پہ ہوا حضرت بلال جی قسمت جاگی خواب دے اندر مدینے وارے جو حضرت بلال فیدی دار تھیو جو سوال اللہ حضرت فرمائیو مہازل جفت بلال اے بلال اے بلال اے بلال ہی بے وفائی چھا جی اے ترو سارو وخت تھی ہوا تو مدینے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے زیارت جے لائکو نائیو بلال خواب مہتو سجاگتو نا دیہو جو چھئی نا رات جو چھئی نا رات جو چھئی نا رات جو چھئی نا دیہو تھی دبال آباد میں ما سفر کیا تھو نا رات جو ہی بلال نکری پیو مدینے شریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا مدینے بارے ہی فرما ہوا تجھے کر شام کے چھجیا حضور جے شہر میں ونیا تھا حضور جو سکھ و قرار نا رات جو چھو سبان اللہ عجدہ آدھی رات جو موکے سون سرور یاد پیو ننڈ نینڈن جی فٹی وی ہو تو ہر ہر یاد پیو شام کے چھجئی سفرکند مدینے طیبہ میں چیپو تو جرے مدینے شریف میں آیا مدینے وارن کے خبر پیوئی تا حضرت بلال اچھیو ہوا مانہو ملیا دل میں خواہش پیدا تھی تک کاش بلال اوا بانگا بودھائے جے کا مدینے وارے جے زمانے میں دیدو ہوئیو حضرت بلال جی مدینے میں پوتو سبا کھاں پیروں جی کو بلال مال خان سوال کہوں او فرمائیں دب دینے مارا مخیب دھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نیانی حضرت خاتون جنت جو کہڑو حالا جو سبحان اللہ جے جو پنجتن پاکسا پیارو ناج کو منی دو چاری آرنا جے جو پنجتن پاکسا پیارو ناج کو منی دو چاری آرنا تجھے کلمے جو اعتباروں نہ تنے تڑی لنکھا سی دارا آیوں سی ہے درجہ حضرت خاتون جنت جو چھاہلا امام حسن جو کہڑو حالا حضرت امام حسین جو چھاہلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاتون جنت جبارے میں پوچھا کہیں حسنین کریمین دے بارے میں معلوم کرو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت جو تب اس حال تھی ویوو باقی حضرت حسنین کریمین امام حسن حسین ٹھیک آہل مدینہ دے مانا یہ دل میں ارادو کہو چاہو پید حضرت بلال کے چونتبانگا بودھائے پرکیر چوے کہ میں یا ہمت کا نہ پئی تھے جرہ تک میں کا نہ پئی تھے جو بلال کے چونت بلال آزان پڑھو جی کا مصطفیٰ جے زمانے میں چونتو ہیں کہیں کہ بجرہ تا سامو کان تھی نیٹ وسیلو ورطوں امام حسین جو حضرت امام حسین کے چون ارز قیون تھا امام حسین حضرت بلال کے چونتو بلال بن جی گال تٹار چھڑی دو پر امام حسین کے جواب کڑھیں بھی کون دین دو سبان اللہ حضرت امام حسین کے چونسی تا ہوا حضرت بلال کے چونتو بانگ بودھائے سبان اللہ حضرت امام حسین حضرت بلال کے چونتو بلال چاہتے حضور جے زمانے میں بانگ چونتو انہیں جایتے جے بیٹھو جلے حضرت بلال سب انتظاریں بیٹھانے بلال بنگ چاہیں ارسو تھی بھی ہوا جو بلال جی بانگ کانب دیا حضرت بلال حفشی ازان شروع کئی اللہ اکبر اللہ اکبر جو جنہیں آواز سے اہدنے مدینہ شریف میں آواز حلیو حضرت بلال جو مدینہ وارا جی کیفیت عجیب تھی وہیں اوہ دور یاد آیو جکو مدینہ وارے جو ظاہری دور ہو سبان اللہ مدینہ جو شہر ہوندوں ہو بلال جی بانگ ہوندی ہوئی دور رسالت اصابن سگورن کے یاد چیوئیو حضرت بلال اللہ اکبر اللہ اکبر چیو مدینہ شریف وارا مانو گڑھ تھینا بھیا دور رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ وارا مانو گڑھ تھینا بھائیو حضرت بلال مانو گڑھ تھینا بھائیو حضرت بلال اللہ اکبر چیو اللہ اکبر چیو مدینہ شریف وارا جو رون انہ وقت میں رون انہ جو جو منظر انہ جو جو سنو اٹھا ہوں ہر مدینہ شریف میں حرکت آئیں جہت آئیں بلال ہفشی جو آواز پہ مجھو اکبر مانو گڑھا پہ لہا رون پہ حلو جو تا مصطفی جو زمانو یاد چیوئیو تظاہری زندگی رسول اللہ جی ہوندی بلال نجائد بانگ چواندو اجو حضور پردے میں آئے بلال ہفشی بانگ چواندو اشہد اللہ الہ اللہ تے پہ دو ہر رکھ میں رونو یو اکنمہ پانی بہلو جنہ حضرت بلال ہفشی اشہد انہ محمد الرسول اللہ تے پہ دو شیخ عبداللہ کو محدث دیلوی بھی فرمائیو تو مدینہ میں مانو جی حالت تھی وئی جی زلزلو ہی دو ہر رشے میں ٹکڑییں چیویں دیا اہل مدینہ جو اہلو حال تھی وئیو بس بلال اگتے آزان کو نجائی سگیو اشہد انہ محمد الرسول اللہ تے بھی وئیو اگتے بلال کھا آزان کان تھی نکو بلال اگتے آزان پری سگیو نکو وری مدینہ وارن مطالب کو تب لال ایات بانگ مکمل کر ایات پوری کر نکو بانن مانن میں بدھن جی تاکت رہی نکو بلال میں چول جی تاکت رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمان ہو بلال ہمشی جی ازان سان حضور جی آشکن کے یاد چیو جو اے اوے مصطفی جا پروانہا رسول اللہ جا آشکہا جن پہنجی ہر شئے مال ملکتو اولاد سب رسول اللہ تے قربان کرے چھجو ملے آوازان سبان اللہ چاہو سبان اللہ حضرت عبو بکر صدیق جو پٹر ہو کافران جے طرفہ بدر میں آئے ہو بعد میں چاہے بابا مجھے سامو آئے تلوارہ جے نشانے تھے اب وہ چلے چاہے سمجھی چلے رنم حضرت عبو بکر فرمائے جی کہا تو مجھے نشانے دے چیئے تو پیو سمجھی موکہ چلے ہو باتوں کے پٹر سمجھی کریں بکو نے چھڑیا ہے